پر ملی ہیں زارہ سے زارہ جو تھی سین میں امیر کے ساتھ جو تھی سائیکل وغیرہ چلا دیتی اور بیس کے پیپرز وغیرہ بھی ہو رہے ہیں زارہ آج کا پیپر آپ کا کیسا ہوا تھا؟ بہت اچھا بہت اچھا نا کیونکہ آج اس کا اورل تھا اس کا ناظرے کا جس میں اس نے کلمیں وغیرہ سنانے تھے اور دعائیں وغیرہ سنانے تھی تو الحمدللہ اس کو کافی اچھے آتے ہیں تو ملی ہیں ان کے تین چار کلمیں وغیرہ تھے اور دعائیں وغیرہ تھی کھانا کھانے کی کھانا کھانے سے پہلے کی بات کی تو یہ سب دعائیں انہوں نے الحمدللہ میں نے یاد کروائی تھی انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے ان کو یاد ہی بڑی اچھا پیپر ہوا ان کا تو بس آپ کی سب کی دعائیں ہیں دعا کرنے کے زارہ کے پیپرز جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں اور ان کا جو ریزلٹ ہے وہ اچھا ہو بس آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے بزر دعا کر میرے پیپرر اچھے ہو جائیں اور میں پاس ہو جاؤں ہاں انشاءاللہ آپ کے پیپرز بوت اچھے ہوں گے بس آپ اچھے طریقے سے زارہ محنت کرو ویرز نے بھی یہی بولا کہ زہرہ سکیں اچھے طریقے سے محنت کریں اچھے اچھے پیپرز دیں تو انشاءاللہ آپ ضرور کمیاب ہوگی ٹھیک ہے جب انسان محنت کرتا ہے اچھے طریقے سے دل لگا کے پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ضرور کمیاب کرتا اب نماز پڑھ کے دعا ہوگی ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے نا دن کو بھی نماز پڑھی ہے دعا کی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ضرور کمیاب کرے گا ابھی اپنی دعا میں ضرور زہرہ کو یاد رکھیں اللہ تعالی آپ سب کی دلی مرادوں کو پورا کریں میری دعا ہے دل سے اور سب کی مشکلات کو جو ہے اللہ تعالی حل کریں تو یہاں پر میں نے میر کے لئے کرسٹر ڈالا ہے کرسٹر ڈالا ہے تو کئی مرتبہ نا میر اگر چمر سے نہ کھائے تو میں چمر سے نہ کھائے تو میں اس کو فیڈر میں بھی ڈال کر دے دیتی ہوں کہ کرسٹر جو ہوتا ہے وہ لیکوڈ ہوتا ہے اور بچہ جو ہے نا ایزی لی فیڈر میں بھی پی لیتا ہے مطلب کہ نارمل بنا ہوتا ہے میرا زیادہ گاڑا نہیں ہوتا اگر میرے فیڈر میں دینا ہوتا تو میں تھوڑا سو اس کو لیکوڈ رکھتی ہوں اور بچے جو ہے نا ایزی لی فیڈر میں بھی پی لیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں میرے کرسٹر جو ہے نا وہ فیڈر میں میں نے ڈال دی ہے تاکہ امیت ہے وہ ایزی لی پی سکے یہاں پر آپ کو ایک شلٹ نظر آ دی ہوگی نا یہ آرفین کی شلٹ ہے اور گرمی چونکہ بہت زیادہ آپ کو پتا ہے سامن کے بعد جو بادوں کا موسم ہوتا وہ تو بہت زیادہ گرمی مالا ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے نا یہ تو ریڈی میٹ کپڑے ان میں کافی گرمی لگتی ہے تو میرے پاس یہ کلون کا نا شلٹ پڑی ہوئی تھی جو آپ کو نیچے نظر آ رہی ہے تو اس شلٹ کی نا میں جو ہے یہ پورا سوٹ کا تقریبا ایک کپڑا تھا میرے پاس پڑا ہوا تو یہ سوٹ کا میں بنا رہی ہوں آرفین کی سوٹ بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ کو بھی دکھاؤں کہ میں کیسے کٹنگ کر رہی تھی مردانہ سوٹ کی تو یہ جو شلٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آرفین کا کورر وغیرہ یہ تو ریڈی میٹ لیا و تھا تو یہاں پہ بھی میرے کمیز کی جو ہے کٹنگ کر لی تھی مجھے یاد نہیں رہا آپ کو دکھانا لیکن پھر میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھا دیتے ابھی ہوں میں نے کٹنگ کی ابھی میں پہلے وہ آپ کو دکھاتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے آرفین کا کرتہ کٹا ہوئے ہیں اور اس کرتے سے میں نے تھوڑا سا اس کو بڑا رکھا ہے اور اس کا یہ میں نے دھائنچ کا گلہ کٹا ہوئے بیک جو گلہ ہے وہ بلکل کم مطلب اس کی کٹائی ہوتی ہے نہ ہونے کے برابر اور یہاں پر ابھی میں آپ کو ایک پلہ اٹھا کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ میں نے آگے پٹی کا جو ہے نا کٹا ہوئے ٹھیک ہے جتنی میں نے اس کی پٹی رکھنی ہے اتنا میں نے آگے سے اس کا رکھا ہوئے اور یہ سیمپل کورتہ ہے اگر آپ بھی اپنے کسی بچے کا بنانا چاہے تو بہت ایزی لی میتھڈ سے اس سے بنا سکتے ہیں اس کا میں نے کوئی تیرہ وغیرہ نہیں رکھا آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل ہے کیونکہ چھوٹے بچوں کا جو ہے نا وہ اس طرح ایزی طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹے بچے تو تیرہ وغیرہ ان کو سوٹ بھی نہیں کرتا اور یہ لون تھی کافی ہے مطلب کہ نرم سی لون تھی تو اس کا میں نے میر کا آرفین کا جو ہے نا میں نے کورتہ کٹا ہے یہاں سے میں نے کٹنگ میرا کر لی ہے یہ اس کا میں نے کندہ کٹ دی ہے کندہ کٹ کے میں نے اس کا دھائی انچ گلہ کٹا ہے گلہ کٹ کے میں نے پٹی جتنی رکھنی ہوتی میں نے کٹنگ کر لی جب میں پٹی بناوں گی مین جو پوائنٹ ہے نا وہ پٹی کہے کہ آپ نے پٹی کس طریقے سے بنانی ہے تو وہ میں آپ کو جب پٹی کو بناوں گی بکرم کی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے وہ جو ہے نا سکیپا نہیں کرنا پاٹ آپ نے وہ لازمی دیکھنا ہے تھا کہ اگر آپ بھی اپنے کسی بچے کا بنانا چاہیں سمپل سا کورتہ گھر میں تو آپ ایزی لی بنا سکتے ہیں گھر میں کیونکہ گھر میں بہت ہوتی اور بچے جو ہے نا ایزی لی اس کو پہن لیتے ہیں تو یہ بڑا ہی پیارا لگتا تھا ابھی یہ میں اس کے بازو کٹ کرتی ابھی میں نے کورتے کی یہ کٹنگ کی ہے اور ہاں ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں یہاں پہ میں نے جو ہے نا یہ کٹ لگائے ہیں یہاں سے اس کی پٹنگ کے سلائی ہے یہاں سے اس کا میں نے ایک حصہ رکھا ٹھیک ہے یہاں سے میں ایک حصہ سٹارٹ کرنا اور یہاں تک میں رکھوں گی اور یہاں پہ جو ہے نا چاہ کار جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو مین چیزیں ہیں نا ایک پٹی کا اور ایک ایک حصہ کا سیٹ اپ یہ جو جنٹس کا ہوتا ہے یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور گلہ جو ہے میں اس کا کالر نہیں لگاؤں گی کیونکہ گرمی ہے اوپر سے میں نے بین نہیں لگانا تو پٹی لگا کے نا تو میں نا اس کو گول کروں گی تو اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو لائک اور شیئر کرنا سبکرائب کر دیں ٹھیک ہے اور سلائی کرنا دیکھیں کوئی بھی بوری بات نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آج کل فیشن کے طور پر لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی ہم ٹیلر سے سلائی کرواتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ افورڈ نہیں کر سکتی تو اس لیے خود سلائی کرتے ہیں نہیں ایسا کوئی مطلب نہیں ہے اصل میں شوک ہر چیز کا انسان کو ہوتا ہے اور میں نے جو ہے نا جب ایک چیز سیکھی ہوئی ہے مجھے آتی ہے تو مجھے سلائی آتی ہے میں بڑے شوک سے اپنے بچوں کے کپڑے سلائی کر لیتی ہوں اپنے اور زارہ کی ریزائننگ کر لیتی ہوں بڑے شوک سے زارہ بھی پہنتی ہے مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے بلکہ ٹیلر تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ مرتب اندر سے فٹنگ کے گٹنگ اتنی زیادہ کر دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی میرا مسئلہ یہ ایشو ضرور ہی رہتا ہے تو اس لئے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے کپڑے جو ہیں وہ میں خود سٹیج کروں زارہ کے بھی خود سٹیج کروں بہت اچھی بات ہیں اکثر عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے بچوں کے جو ہے کپڑے جو ہے چاک وغیرہ یا کارڈ یا بٹن ٹوٹا ہوا رہتا ہے یا ادھڑے بھی رہتے ہیں لیکن میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جب بھی میں کپڑے دھوتی ہوں تو میں جو ہے نا اس کو ضرور پہلے ٹھیک کروں گی اگر ادھڑے بھی کپڑے کو سلائی کروں گی سلائی کر کے تو اس کے بعد جو ہے نا پھر میں اس کو رکھتی ہوں ابھی یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے عارفین کے نا امیر آپ کہہ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں اپنے بچے ہیں لیکن پتہ نہیں نام میں تھوڑے لے لیتی ہوں کبھی عارفین کو امیر کہہ دوں گی کبھی عارفین کہہ دوں گی بس یہ تھوڑی ہو جاتی ہے تو چلیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ میرا نشان لگایا یا نا یہاں سے لے کے یہاں یہ لیندھ ہے بازو کی عارفین کی تو ابھی میں اس کو یہاں سے کٹنگ کر دوں گی کٹنگ کر کے تو میں اس کو رکھوں گی دبل مدد میں میں نے اس کی بازو دیکھ رہی تھی نا کتنی ہے اصل میں میرے پاس ابھی کوئی میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کوئی سٹینڈ وغیرہ تو ہے نہیں کہ میں اس پہ کیمرہ لگاؤں یہاں کچھ کروں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایسے آئیڈیا بتا دیتی ہوں اتنا یہ آپ دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ اتنے پہ بکرم آ جائے گی اور آپ یہ دیکھیں یہ عارفین کے کندے کے سلائی ہے تو یہ میں نے سائز لے لیے تھا تو ابھی میں یہاں سے آگے سے کٹ کر دوں گی تو یہاں پر میں نے بازو جو کی جو آپ کو کٹنگ بتائی تھی میں نے سائز سے مراب ناپ لے کے کٹنگ کر لیے تو اب میں اس کے اوپر رکھوں گے بازو کیونکہ عارفین کو یہ بازو بلکل اچھ سائی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں بلکل ایسی میتھر سے میں آپ کو بتا رہے ہیں یہ دیکھیں اتنا آگے سے بکرم رکھیں چھوٹی سے تو وہ میں فولڈ کر دوں گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عارفین کا آرہ کندہ اور یہاں پہ سلائی آجے گی تو نیچے سے ابھی جو ہے یہاں پہ آپ کندہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیل پول پورا ہے تو یہاں پہ یہ میں نے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے نشان لگا ہے نشان لگا کہ اس کو میں سائیڈ پہ ہٹا دوں گی اور نہ ہم یہاں سے پھر میں بازو کی تقریبا آپ کہہ لیں کہ مارجن رکھیں نا تھوڑا سا پھر اس کے میں یہاں پہ کٹنگ کر لوں گی تو یہاں پہ میں کٹنگ کر رہی ہوں سلائی کرنا کوئی پوری بات نہیں ہے مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے بلکہ یہ دیکھیں ایسے کر کے یہ میں نے بلکل مارجن یہ دیکھیں آپ نے چھوڑ دیا میں اوپر سے کندہ کٹوں یہ رہی بازو کی کٹنگ بازو کی کٹنگ بھی جو ہے کمپلیٹ ہوگی ابھی میں اس کو رکھوں گی اگر کندہ وغیرہ تنگ ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے فیٹنگ سے سائیڈ سے جو کپڑا اترتا ہے کچھ ہی شیپ کا ہوتا ہے ہم اس کو کندے کے ساتھ اس طریقے سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کا کندہ ٹائٹ ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈال دیں گے تو آپ کا کندہ بڑا ہو جے کر لیکن ہمیں کندہ پورا لہذا ہمیں کندے کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے فیض اس کو کندی بولا جاتا مجھے ایکسٹرہ کرنے کے لئے